سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے نیوٹریشن ان فنجائے کے بارے میں نیوٹریشن ان فنجائے کا مطلب ہے کہ فنجائے جو ہے وہ اپنی خوراک جو ہے وہ کیسے حاصل کرتے ہیں کوئی بھی جو ییسٹ ہوتی ہے جو خمیر ہے جو کہ بیکنگ میں استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ ایک فنجائے کی اگزیمپل ہے اب یہ فنجائے جو ہے یہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں یہاں پہ جو ہمارے سامنے ایک ڈائیگرام ہے یہ کس چیز کی ہے یہ وائٹ وائٹ جو آپ کو تھریڈ نظر آ رہے ہیں بیسیکلی یہ فنجائی ہے اور یہ فنجائی کے جو تھریڈ ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ہیں ہائی فی اور یہ جو ہمارے سامنے فنجائے ہے یہ کون سی فنجائے ہے یہ ہے ایبزورپٹیف فنجائے اب یہ جو absorptive فنجائی ہے اس کا نام absorptive اس لیے ہے کہ یہ جو اپنی خوراک ہے یہ absorption کے ذریعے حاصل کرتی ہے اور directly جو ہے یہ nutrition جو ہے absorption کے ذریعے اپنے اندر جو ہے وہ food کو لے جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فنجائی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی specific digestive system نہیں ہوتا کہ وہ کوئی complex food لے اور اس کو حضم کرے بلکہ food کو ہی جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے small molecules کے ذریعے جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ absorptive فنجائی ہوتی ہیں اگر ہم ان کی characteristic کے بات کریں تو یہ جو ہے یہ large surface area پہ جو ہے یہ اپنے جو ہائی فی ہے یہ چھوڑ دیتی ہیں penetrate کر دیتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ area سے کوشش کرتی ہیں کہ یہ خوراک حاصل کر سکیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے کہ یہ اس نے جو اپنے ہائی فی ہیں وہ دور دور تک پھیلائے ہوئے ہیں تاکہ یہ یہاں سے اپنی خوراک حاصل کر سکے اب اگر ہم second category کی بات کریں تو یہاں پہ جو ہے آپ کو سامنے ایک diagram نظر آ رہی ہوگی اس diagram میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک tree جو ہے اس کا trunk پڑا ہوا ہے اب یہ جو tree trunk ہے اس کے اوپر یہاں پہ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں red color کا یہ کیا ہے یہ فنجائی کی growth ہوئی ہوئی ہے اور یہ جو فنجائی ہے اسے کہا ہے کہ یہ کیا ہے یہ سیپروفائٹ ہیں اب جو سیپروفائٹ ہوتی ہیں یہ وہ فنجائی ہوتی ہے جو اپنی خوراک جو ہے وہ کسی بھی dead organic matter سے حاصل کرتی ہے اب dead organic matter کیا ہے کوئی بھی leaf litter جو ہے وہ dead organic matter ہو سکتا ہے humans اگر dead ہیں وہ بھی ایک dead organic matter ہے animals جو dead ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی dead organic matter ہے اور یہ جو فنجائی ہے یہ کیا کرتی ہے یہ secretes کرتے ہیں کچھ digestive enzyme اب ان کے secretion کی وجہ سے ان enzymes کی وجہ سے جو organic matter ہوتا ہے اس کی break down ہو جاتی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے molecules میں تقسیم ہو جاتا ہے اور اس کی break down جو ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے enzymes کے علاوہ جو ہے یہ اس material میں penetrate کیسے کرتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ہائی فی موجود ہوتے ہیں اور وہ ہائی فی جو specially penetrate کرتے ہیں سیپروفائٹ میں انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ کیا ہیں وہ risoids ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کچھ جو فنجائے ہوتے ہیں وہ decomposers ہوتے ہیں decomposers جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں decomposers جو ہیں یہ وہ فنجائے ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی چیز کو break کرتی ہے اب break کیسے کرتی ہے جیسے جب plant کی death ہوتی ہے تو plant کے باہر جو ہے ہمیں پتہ ہے اس کی کیا موجود ہوتی ہے cell wall موجود ہوتی ہے اور decomposers کیا کرتے ہیں اس کی cell wall کے اندر جو cellulose ہوتی ہے اس کی break down کرتے ہیں اور یہ بھی کیا ہیں یہ بھی ایک فنجائے ہے اب اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے علاوہ ایک اور جو example ہے وہ ہے کہ کچھ جو فنجائے ہیں وہ parasites ہوتی ہیں parasites ان فنجائے کو کہتے ہیں جو کہ disease cause کرتی ہیں یہاں پہ اگر آپ اپنے سامنے ایک diagram دیکھ رہی ہیں یہ کس کی diagram ہے یہ fingers دکھائی گئی ہیں اور یہ fingers میں یہاں پہ اگر آپ difference دیکھیں تو یہ جو ہے یہ ایک normal nail ہے اور یہ جو nail ہے یہ خراب ہوا ہوا ہے اب یہ کیا ہے یہ basically کس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ یہ fungus جو ہے اس کی growth ہو گئی ہے اور fungus نے جو ہے یہ disease cause کر دی ہے اس کا مطلب ہے کہ humans میں بھی جو ہے یہ fungus جو ہے وہ act کر سکتی ہے اور یہ کس طرح سے act کرتی ہے کہ جو specially fungus کے جو کچھ hi-fi کی جو tips ہوتی ہیں وہ modified ہو جاتی ہیں اور وہ جو modified tips ہوتی ہیں انہیں کیا بولا جاتا ہے انہیں بولا جاتا ہے hysteria اور یہ جو ہے hysteria ہوتے ہیں basically یہ penetrate کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ disease ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ parasites جو ہیں یہ صرف جو ہے یہ humans کے اندر نہیں ہوتے بلکہ بہت سارے جو plants ہیں ان کے اندر بھی یہ فنجائے جو ہے یہ disease cause کرتے ہیں اگر ہم اپنے سامنے دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ circles جو ہیں یہ leaf کے اوپر بنے ہوئے ہیں یہ basically potato کا leaf ہے اور یہ potato کے اندر جو ہے یہ disease cause کی ہوئی ہے انہوں نے اور یہ disease ہے late blight of potato اور یہ بھی ایک parasite فنجائے ہے اب اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کچھ جو فنجائے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں وہ predators ہوتے ہیں predators کیا ہیں predators جو ہیں یعنی کہ کسی نہ کسی چیز پہ prey جو ہے وہ کرتے ہیں یہاں پہ اگر آپ اپنے سامنے ایک diagram دیکھیں تو یہ ایک نیمہ ٹوڑ ہے اور اس کے باہر جو ہے یہ جو ہے یہ فنجائے کا جو ہے ہائی فی موجود ہے یہ کیا ہیں یہ ایک carnivores جو ہے یہ predator ہے فنجائے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ مختلف organism کا جو ہے وہ prey کرتی ہے اور اس سے جو ہے وہ اپنی food جو ہے وہ لیتی ہے اور especially یہ اس کے requirement کیا ہوتی ہے جب وہ carnivores یا predator ہوتی ہے فنجائے تو اس کے requirement ہوتی ہے کہ وہ nitrogen جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتی ہے اس لئے وہ جو ہے وہ carnivores predator ہوتی ہے اگر ہم اس کی کوئی example لینا چاہیں تو oyster mushroom جو ہے یہ ایک predator ہے جو کہ فنجائے ہے لیکن predator ہے یہ تو تھی more of nutrition کی base پہ فنجائے کی classification جو کہ آج ہم نے study کی ہے